ملک میں ایک بار پھر کرونا پنجے گاڑ رہا ہے اپریل کا مہینہ کرونا کیسز اور امواد کی اعتبار سے مولک ثابت ہوا ہے اس مہینے کے پچیس دنوں میں ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے چھبیس سو ستاون امواد بھی ہوئی ہیں اس سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام بدی احتیاطی اور لاپرواہی میں اب بھی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے منحیس القائم ہم پاکستانی کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں یہ ہمیں مال لینا چاہیے جمعہ کو اب تک یومیہ سب سے زیادہ امواد ایک سو ستاون امواد ہوئی جمعہ کو ہی وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ان سی سی نے پولیس اور سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر لیا پنجاب کیفی بلوچستان سمیت گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں کرونا ایسو پیس پر عمل کرانے کے لیے کل سے فوج کی تائیناتی شروع ہو چکی ہے سندھ حکومت نے بھی فوج بلانے کے لیے کل ترخواد بھیجتی ہے آج دی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابا رفت خان نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل ٹو فورٹی فائی کے تحت سیول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے سولہ شہروں میں فوج کے جوان تائینات ہیں ملک بھر میں 51 شہروں میں پوزیٹیوٹی ریشو پانچ فیصد سے زیادہ ہے سولہ شہروں میں اس ہی مناسبت سے پاکستان آرمی کی انہینسٹ ڈیپلائمنٹ کر دی گئی آج صبح چھے بجے سے ملک کے طول عرض میں ہر زلے کی سطح پر آرمی ٹروپس سیول اداروں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت ملک بھر میں ہر ایڈنسٹریٹیو ڈیوین کی سطح پر ایک ٹیم تائنات کر دی گئی ہے تمام ڈیوینز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بگیڈیز رینک کے آفسرز کریں گے ہر زلہ کی سطح پر لیفن کلنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں تمام صبحی ایپکس کمیٹیوں کی میٹنگز ہفتے میں ایک دن ہوں گی جن میں مجموعی صورت حال کا خاص کر ہائے پوزیٹیوٹی ریشو ایریاز کا بالخصوص جائزہ لیا جائے گا اور اس حوالت سے حکمت عملی ترطیب دی جائے گی یقیناً زلزلہ سلا بارش یا قدرتی آفات کی طرح اس مشکل میں بھی فوج سے مدد لی جا رہی ہے پنجاب اور کیپی کے مختلف شہروں میں فوجی دستوں نے ذمہ داریوں کا آغاز کیا ہے فوج کے جوان پولیس اور رینجز کے ساتھ سڑکوں پہ گشت کر رہے ہیں اسلام آباد کے مختلف شاپنگ ایریاز میں فوج نے سو پیس کا جائزہ لیا لاہور گجرانوالہ راول پنڈی سرگوضہ میں فوج رینجز پولیسوں سے لئے انتظامیہ نے مشترکہ فلیگ مارچ بھی کیا دلچس بات یہ ہے کہ فوج کو دیکھ کر لا پروہ عواب نے بھی راہ راست پر آنا شروع کر دیا ہے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے لاہور جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی سید حسن نظہ موجود ہیں بہت بہت شکریہ حسن نظہ بتائیے کہ فوج نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کے رد عمل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت لاہور کی کیا کیفیت ہے دیکھیں کامرہ صاحب جس طرح پاک فوج اور زلی انتظامیہ ان کے ساتھ رینجز بھی جو ہے یہ تمام کی جانب سے آج لاہور کے تمام اہم حقامات پر جو ہے فلیگ مارچ کیا گیا اور ان کے ساتھ جتنی بڑی مارکٹیں ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے ویزٹ کیا ہے جس کے بعد یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو آج سے قبل یعنی گدشتہ رورز اور گدشتہ پوڑے ہفتے یہ دیکھنے میں آتا تھا شاللہ مارکٹ انارکلی اسی طرح لیبرٹی مارکٹ اور دیگر بڑی مارکٹیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی تھی وہاں پر ایسو پیز کو پہلے تو خلاف برزی کی جاتی تھی کوئی فالو نہیں کرتا تھا ماس تک نہیں پہنا جاتا تھا ایسو پیز کو فالو نہیں کیا جارا تھا آج جس طرح پاک فوج کی جو ہے ان کے فلیک مارچ کیا گیا ان کی جانبی سے ویزٹ کیا گیا ہے اس کے بعد آج دیکھنے میں آ ہے کہ عوام نے ماس بھی پہننا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ ایسو پیز کو فالو کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں یہاں تک کہ لوگ جو چھ بجے کے بعد مارکٹیں کھلی رہتی تھی اور بہت ساری بڑی مارکٹیں بھی جو ہیں وہ ان پر بزنس کیے جاتے تھے کاروباری معاملات کھلے رہتے تھے آج یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کم از کم چھ بجے کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس کے بعد تمام بڑی مارکٹیں شالم مارکٹ بادامی باغ انارکلی بازار لیبرٹی مارکٹ اور دیگر تمام بڑی مارکٹیں جو کے لاہور سے تعلق رکھتی ہیں تمام کی تمام مارکٹیں جو ہیں وہ آج مقررہ وقت پر ختم جو ہے وہ بند کر دی گئی اور تمام جو کاروباری مراکٹیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے گویا کہ یہ فوج کے سرکوں پر آتی ہی ڈسپلن کا ہم نے مناظر دیکھے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو بالکل ماسک نہیں لگاتے تھے تو جب یہ فوج کی دستیں وہاں سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ یہ فلیگ مارچ ہوتا ہے تو یہ لگا لیتے ہیں یا یہ کہ اب ایک محول ایسا بن گیا ہے کہ اکثر لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور اس میں ڈسپلنڈ نظر آ رہے ہیں صرف فوج کے آنے سے یہ ہو گیا یا فوج اب اتر کے کہتی ہے لوگوں سے کہ بھئی ماسک لگاؤ یا کسی کو پھر سختی سے کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں جو کچھ بھی ہے دیکھیں کامل صاحب کئی مارکٹوں میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاک فوج کے جوان صرف اترے ہیں گاری سے تو لوگوں نے ماسک بھی پہنے ہیں اور فاصلہ بھی برقرار رکھنا شروع کر دیا اور جہاں پر تو کئی گاریاں گزرتی ہیں تو لوگ ماسک بھی پہنتے ہیں اور فاصلے بھی خود با خود جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ آپ پاک فوج کے جوانوں نے اتر کر صرف تاجران جو ان کے عدیدار ہیں ان کو بلا کر یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو وان کرنے ہیں ایس او پیس جو بنائے گئے ہیں قومت پاکستان کی جانب سے اس پر احمد درامت کروانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھنے میں مناظر آئے کہ خاص طور پر شالہ مارکیٹ اور بڑی مارکیٹوں میں جو عدیدار تھے وہ بھی یہ کہتے دکھائی دیئے کہ پاک فوج جو ہے وہ وزٹ کر رہی ہے ہمیں بھی گرفتار کر سکتے ہیں آپ کو بھی کر سکتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے آپ کس جگہ پر ہیں حسن آپ کس جگہ پر ہیں اس وقت کہوں صاحب میں اس ٹیم ایکسپو سینٹر لاہور میں جو کہ ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے ویکسینیشن سینٹر وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر بہت ساری عوام ہیں جو ویکسینیشن کے لیے یہاں پر آئے میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ آج سارا دن یہ ویکسینیشن ہوتی رہی اور ایکسپو سینٹر میں 24 آورز یہ سلسلہ چلتا ہے یا یہ تھوڑے عرصے بعد بند ہو جائے گی کیا ہو رہا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے بلکل آج جسرہ آناؤنسمنٹ کی گئی حکومت پاکستان کی جانوی سے کہ پچاس سال سے اوپر کے لوگ بھی جو ہیں آج لگوائے ہیں اور چالیس سال تک بھی جو ہے وہ ان کو بتایا گیا جسرہ اعلان کیا گیا صدومر صاحب کی جانوی سے تو آج گزشتہ دنوں کی نسبت زیادہ عوام دیکھنے میں آ رہی ہے صبح نو بجے سے تین بجے تک ہے اور پھر آٹھ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک کی ٹائمی ہے صبح تو کم لوگ دیکھنے میں آتی ہیں لیکن اس ٹائم جو ہیں شام کے ٹائم کافی عوام زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں کئی لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کو میسیج نہیں آیا تو کئی کو بتایا گیا کہ وہ کل آئیں لیکن البتہ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے خاصی عوام ہے جو لمبی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں عموما پہلے یہ حالات ایسے نہیں تھے لیکن آج کچھ زیادہ عوام لکھ لی ہے اور ویکسینیشن کے لیے سنجیدہ دکھائی دے رہی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ حسن عزیزہ ہمارے ساتھ موجود تھے سنجیدہ ہونا بھی پڑے گا کیونکہ لاہور ہی نہیں عمومی طور پر پورے پنجاب میں اس وقت کرونا کی تباہ کل صورتحال ہے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے ماسک نہ پہننے پر جرمانہ آئی تھے ہوگا لیکن پھر بھی ملک کے چھت 60 فیصد ایکٹیف کیسز اس وقت پنجاب میں ہیں پنجاب میں کرونا کے باعث دن بدن خطرناک ہوتی صورتحال کے باوجود شہری سنجیدگی اختیار کرنے کو تیار نہیں سات روز میں 20,450 کیسز سامنے آئے تو 533 امبات رپورٹ ہوئی سب سے زیادہ متاثرہ شہر لاہور میں ٹیسٹ مضبط آنے کی شرح 17.4 فیصد رہی صوبے بھر میں 375 وینٹی لیٹرز پر مریض موجود ہیں 1500 آکسیجن بیڈز پر ہیں صرف لاہور میں 262 مریض وینٹی لیٹر پر ہیں نیجی وہ سرکاری اسپتالوں کے 87 فیصد سے زائد آئی سی او بیڈز جبکہ 70 فیصد ایج ڈی او بیڈز بھر چکے ہیں پنجاب میں ویکسینیشن کی رفتار بھی قابل تعریف نہیں ہے اب تک 1,91 ہزار ہیلتھ ورکرز کو پہلی جبکہ 1,37 ہزار طبی عملے کو ویکسین کی دوسری ڈوز دی جا سکی ہے اسی طرح 4,70 ہزار کے لگ بگ بزرگ شہریوں کو ویکسین کی پہلی اور 1,55 ہزار شہریوں کو دوسری ڈوز لگی ہے جو مجموعی عبادی کا ایک فیصد بھی نہیں بنتا یہی حال کرونا سے بچاؤ کے حفاظت اقدامات کا ہے حکومتی دعویوں کے مطابق پنجاب کے 8 حضلہ کے 106 علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے جو محض کاغذی کاروائی نظر آتا ہے رمضان کے باعث رش عام روٹین سے زیادہ بڑھ گیا ہے مارکیٹیں اور بزار بھرے پڑے ہوں اور شہری کسی پابندی کو خاطر میں لاتے دکھائی نہیں